بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہے وہ کابر ہے یا مسلمان ہے منکر ہے یا مشرک ہے فرق عید کی روز کی کیفیات کا ہے وہی کیفیت وہی طریقہ جس سے عید میں رہے جا رہی ہے اسے ایک مومن کی عید بنا دے گا یا پھر عید کسی مشرک کی ہوگی منکر کی ہوگی یا کافر کی ہوگی کچھ ہی ہفتوں کے بعد عید الحضہ آنے والی ہے میں زیر الحج کے حوالے سے آپ کی توجہ کچھ اس کے فضائل کی طرف دلانا چاہ رہا ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان دس دنوں کی برکات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما دے جس طرح رمضان کے بارے میں روایت ہے کہ ماہِ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے اسی طرح تمام دنوں میں زیر الحج کے عشرے کو فضیلت حاصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب روایت کے مطابق یہ دس دن تمام دنوں کے سردار ہیں ان دس دنوں میں کی گئی عبادات ان دس دنوں کے روزے رکھے گئے ہیں ایک سال کے عبادات اور روزوں کے برابر گنے جاتی ہیں یہ بھی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے منصوب ہے جو مسلمان ان دس دنوں میں روزے رکھتا ہے ہر دس دن کے بدلے میں رب تعالیٰ اسے ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب بخش دیتا ہے اسی طرح ان دس راتوں میں کی گئی عبادات کا عجر بھی ہر رات کی عبادت ایک سال کی عبادت کے برابر درچہ رکھتی ہے اس کے ثواب کے معاملے میں ان دس دنوں کی اہمیت کے سلسلے میں چند ایک چیزوں کی طرف تو جو میں دل آدم کہ یہی وہ دس دن ہیں جن میں جناب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا اقرار کیا تھا اور اللہ سے معافی کے طلب دار ہوئے تھے انہی دس دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی توقل دوسرے تمام انسانوں کی توقل سے زیادہ مکمل اور جامع ہے آپ نے اپنی توقل کا اظہار فرمایا تھا کہ اپنی جان آگ کے لیے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا یہ وہی دس دن ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی دس دنوں میں خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تھی ایک روایت یہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول انہی دس دنوں میں پہلی بار شروع ہوا اور مکمل ماہ رمضان میں ستہ اسویں شب کو گیا تھا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دس ایام میں عبادت کی طرف بپنا اور غالب ہوتے تھے ان دس دنوں میں عبادات کی فضیلت کا اندازہ اسے واقعے سے آپ کو ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور ایک آدمی کو لائے گیا اور کہا گیا کہ حضور اس میں دوسری کوتاہیوں تو ہیں لیکن یہ شخص ذیل حج کے پہلے دس دن روزے رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے دریعت فرمایا کہ تم ان دس دنوں میں روزے کیوں رکھتے ہو تو اس آدمی نے جواب دیا کہ حضور میں اور تو کوئی نیک کام کر نہیں سکتا دوسری خامیاں ہیں میرے اندر لیکن چونکہ یہ دس دن حج کے ہیں اس میں میں روزے رکھتا ہوں اور عبادت کرتا ہوں اس لیے کہ اس طرح سے شاید میں بھی ان حاجیوں کی اور ان لوگوں کی جو عبادت گزار ہیں ان کی دعاوں میں شریک ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری نیت یہ ہے تو پھر یہ یقین رکھو کہ رب تعالیٰ تمہارے ایک دن کے روزے کا سباب ایک سال کے روزوں کے برابر رتا فرمائے گا اور ایک رات کی عبادت کا سواب اللہ تمہیں ایک سال کی عبادت کی برابر عطا فرمائے گا خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دس دنوں میں روزے بھی رکھتے تھے اور راتوں کو یہ اصل میں جو دس دن میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں یہ غلط عام ہیں در حقیقت یہ نو دن ہیں اور دس راتیں ہیں لیکن اسے غلط العام کی دس دن ہی پکارے جاتی ہیں لیکن میں یہ ذرا سے آپ کے لیے اس کے وضاحت کر دوں کہ ان دس دن سے جب میری مراد نو دن اور دس راتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دس راتوں میں بیدار رہتے تھے عبادت کرتے تھے حتیٰ کہ اپنے خادمین کو بھی بیدار رکھتے تھے کہ ان راتوں میں عبادت کرو یہ رات راتیں اس لحاظ سے بہت اہم ہیں آٹھ دن تو ایک سال کی عبادت کے برابر ہیں لیکن عرفہ کا دن یہ خاص اہمیت کا حامل ہے اس دن یہ روزے کا ثواب دو سال کے روزوں کے برابر ہے اور عرفہ کی رات کی عبادت کا ثواب دو سال کی عبادت کے برابر ہیں ہم میں سے جو صاحبان عبادت گزار ہیں اللہ نے انہیں توفیق بکشی ہے کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز وہ عرفہ کی رات اگر شبیداری میں گزاریں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز رہیں اور اس کی حمد و سنا بیان کرتے رہیں تو اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے مجھے کہ پروردگار ان پر اپنے خاص رحمت ناظر فرمائے گا اور وہ اللہ کے قرید ہو جائیں گے اس ذمہ میں کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو فرما دیں قربانی کے سلسلے میں ایک نکتہ جو میرے ذہن میں آیا وہ ارز کر دوں آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمیشہ تین جانوروں کی قربانی کرتے رہے ہیں تین دنبے یا بکرے ایک اپنے والدین اور ان تمام مسلمانوں کی طرف سے جو انتقال کر چکے ہیں ایک خود اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے ہم میں سے جو صاحبان جو سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں اللہ نے انہیں استطاعت بخشی ہے تو اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تین جانور ہی کی قربانی کر دیں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ اہل بیعت اور ان تمام مسلمانوں کی طرف سے جو انتقال کر چکے ہیں ایک خود اپنی طرف سے اور ایک ان تمام مسلمانوں کی طرف سے جو قربانی کی استطاعت میں رکھتے ہیں تو قربانی کا ثواب کئی گناہ بڑھ جائے گا ایک تو قربانی کا ثواب اپنا ہی ہے پھر سنت پر عمل کرنے کا اور سب سے زیادہ یہ کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کا خیال جو فینانشلی اور لیس فورٹنیٹ ان کی طرف سے قربانی کر دینے کا ثواب مرسی میرے ذہن میں آیا کہ آج کیونکہ زیل حج کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ آپ سے میں گزارش کر ہوں لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں اور عبادات کی پرائیورٹی ہیں وہ ایک اس زمانے میں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ سب سے اولین حیثیت جو چیز رکھتی ہے وہ فرض ہیں وہ تمام چیز ہیں جو ہم پر فرض ہیں وہ پہلے عدا ہونی چاہیے اور جو ہم فرض کہتے ہیں تو اس کا مطلب صرف فرض عبادات نہیں ہے ہم نے سمہ اور دی در دین میں اس میں کمپارٹمنٹ قائم کر دی ہے اسے کمپارٹمنٹ لائز کر دیا اور ہم ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے کہ اسلام صرف عبادات کا نام ہے ایسا نہیں ہے اسلام تو انسان کی زندگی کے تمام تر پہلوں پر مہی تھے فرض سے مراد صرف فرض عبادات نہیں بلکہ وہ تمام ذمہ داریاں جو ہم پر آیت کی گئیں ہیں رب اور ہم اس کے لیے اللہ کے حضور جواب دے ہوں کہ ہم نے اپنی امیجیٹ فیملی کو لک آف ٹرک کیسے کیا ہمارے جو کچھ بھی وسائل ہیں ان میں رہتے ہوئے اپنی امیجیٹ فیملی کو بہترین کفالت مہیا کرنا ہم پر فرض رہے لیکن اپنے وسائل میں لہتے ہوئے مہ باپ کی خدمت اور ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے اپنے بہن بھائیوں کی ویل فیر کو دیکھنا ہم پر فرض ہے ان کی ہر مشکل اور کڑے وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہم پر فرض ہے پروسیوں کا خیال رکھنا ہم پر فرض ہے یاد رکھئے کہ چند ایک مثال نے آپ پر واضح کی ہیں ان تمام چیزوں کی لئے ہمیں اللہ کے حضور جواب دے ہونا ہے اس کے اندر کی گئے گئے کتائیا اس کے لئے ہمیں اللہ کو جواب دینا ہوگا تو فرض جو ہم پر کیا گیا ہے چاہے فرض عبادات ہیں یا دوسرے فرائس ہیں ان کو اولین حیثیت حاصل ہے اس کے بعد وہ چیزیں جو ہم پر واجب کی گئی ہیں ان کو ادا کیا جانا چاہیے نفل عبادات ہوں یا دوسری نفلی چیزیں ہوں وہ سب سے آخر پر آتی ہیں اور یہ یاد رکھئے کہ ہم نفل کے لئے فرض کو قربان نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ نفل باعث سواب بہت ہے لیکن اس کی پچکچ نہیں اگر ہم سے رہ بھی گیا تو اس کے لئے پچکچ نہیں ہوگی ہم سے لیکن فرض کے لئے اخرحال میں تجھ کے چھوکی اس کے لئے میں جواب دینا ہوگا اس لئے میں نے استطاعت پر بہت زور دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قربانی اس طرح کی کرنے کے سلسے میں اپنے لواقین جو یا اپنے ڈیپیننٹس ان کے سلسے میں جو ہم پہ فرض آئد ہوتی ہیں ہم ان سے کتا ہی کر جائیں یہ نہیں ہونا چاہیے اس دن میں کوئی سوال ہے تو فرما دیجئے اس کا میں جواب سوال جو آپ نے فرمایا کہ رات کی عبادت جو کرنی ہے اس میں کیا کچھ شامل کر سکتا ہے اس کا کیا یہ میں گزارش کر دوں کہ ہم تلاوت کرتے ہو اس کے آداب کو ملحوظ خاتر نہیں رکھتے جس کے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں جو الفاظ ہی ہر لفظ کے ماتحد فرشتے ہیں اور جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے اسے بڑے شوق سے سنتے ہیں جس جگہ پر اور جس ٹائم پر تلاوت ریگولر طور پر کی جاتی ہے تو یہ فرشتے موق جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ وہ اس وقت مقرر پر آ جاتے ہیں اس شوق کے مارے کہ یہ تلاوت ہوگی ہم سنیں گے اور یہ یاد رکھئے کہ روحیں فرشتے اور جنات نیک جنات اس جگہ بہت شوق سے آتے ہیں جہاں پاکیزگی ہوتی ہے اور خشبو ہوتی ہے جہاں ایسی سمیل ہو جو ناغوار گزرتی ہو اس جگہ یہ نہیں آتے تو جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ایک تو جس طرح اللہ نے فرما کہ ایک ایک لفظ کلیئر کر کے پڑھا جانا چاہیے اس طرح سے ہم پڑھیں کہ ایک ایک لفظ کلیئر ہو مکمل ادائیگی اس کی ہو اٹھے 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 پڑھا جائے ایک تو اس کے عذاب میں یہ چیز بنیادی ہے پھر خود ہم باوضو ہوں اور جس جگہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اس جگہ اگر خشبو سلگا لی جائے کسی طور پر اور اگر الرجی ہے یا کسی وجہ سے سلگائی نہیں جا سکتی تو پھر اپنے کپروں کو خشبو لگا لی جائے تاکہ اس کے خشبو رہے تو اس سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں قرآن پاک پڑھتے وقت اس کا خاص طور پر خیال رکھئے کہ خود ہم پاک صاف ہوں ہمارے کپرے صاف ہوں اور کوئی ناغوار بھونا ہم سے اٹھ رہی ہو پیاز ہے لسن ہے اس طرح کی اور کو خشبو لگا لیں کلام پاک کی تلاوت اس کی فضیلت کراندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ جناب حضرت امام مالک رحمت اللہ بہت جئے دعلم گزرے امام تھے اپنے وقت کے بڑے نیک انسان ایک رات خواب میں رب تعالیٰ کی زیارت ہو گئی اور رب نے پوچھا کہ مالک تمہیں کیا چاہیے تو حضرت امام مالک نے عرض کیا کہ یار باری تعالیٰ مجھے آپ اپنے تک پہنچنے کا کوئی آسان و مقتصر راستہ بتا دیں تو رب تعالیٰ نے جواب دیا خواب ہی میں کہ پھر قرآن پاک کی تلاوت قصر سکیا کرو یہ جو ہم وظائف کے قصے میں تسبیحات کے چکر میں رہتے ہیں کہ شاید وہ رب تک پہنچنے کا زینہ ہے اس کی نسبت یہ کہیں آسان راستہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک ہی سے وہ وظائف لیتے ہیں کہ قرآن پاک کی کسی صورت کی کوئی آیت یا آیت کا کوئی حصہ ہم جپنے لگتے ہیں جذبی پڑھنے لگتے ہیں لیکن پورے قرآن پاک کی تلاوت تلاوت ترتیب سے کرتے ہوئے خبر آتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص پورا والٹ لینے سے ہشکتائے اور اس میں سے کوئی جذبی رقم نکالے اور خوش ہو کہ میں نے بہت کچھ لے لیا جبکہ اس والٹ میں سے لی گئی رقم کی ٹوٹل رقم کا جذب ہے ایک حصہ لے کہ ہم خوش ہوتی ہیں کہ ہم یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں لیکن پورا والٹ جس کے اندر وہ رقم ہے جس میں سے چھوڑا سا حصہ لیا گیا اس سے ہم ہشکچاتے ہیں کلام پاک کی تلاوت قصد سے اگر ہم کریں تو اس سے بہت برکات حاصل ہوں گی میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ کلام پاک کی تلاوت اگر ترتیب سے کی جائے تو اس سے ملنے والے انہمات تذبیحات وظائف سے کہیں زیادہ ہوں گے ان دس راتوں میں اور خاص پی عرفہ کی رات میں تلاوت قلام پاک قصد سے کی جائے